ہیلو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ میں آپ کے ساتھ ایکزیم کے پائنٹ آف یو سے دو ویڈیو کو شیئر کر چکی ہیں اور آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے پارٹ 3 ہے اور اس میں کیا ہے کہ کچھ اور ایم سی کیوز ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ایم سی کیوز ہم وہیں سے ڈسکس کریں گے جو لاسٹ ویڈیو ہم نے جہاں سے ختم کی تھی تو سٹوڈنٹ اس میں کیا ہے کہ 23 ایم سی کیوز میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ 20 سالہ ایک جو عورت ہے آئیشہ ڈیلیوری کے لیے ڈیلیوری کے بغاد بغار کی شکایت کے ساتھ کمیونٹی میڈ وائف کے پاس یا ایل ایچوی کے پاس آئی ہے اور ہسٹری پر وہ بتاتی ہے کہ اس کی جو ڈیلیوری دائی نے گھر پر کروائی تھی اور وجائنہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بدبودار مواد آ رہا ہے مائنے پر اس کا درجہ جو چاہ کیا بخار تو 102 اس کو بخار ہو رہا ہے اور اس کے اور بھی اس کے ساتھ مطلقہ پرابلمز ہو رہے ہیں تو اس میں کون کون سی اب کیا کیا ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا ٹیٹنس کی ٹھیکے لگوانے کی ضرورت ہوگی یا پھر سٹوڈنٹ اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ڈیلیوری میں جراسیم سے پاک طریقے کا استعمال کرنا یا پھر نہ کیا گیا ہو حمل کے دوران روبیلہ کی ٹھیکے نہ لگوائے گئے ہوں یا پھر آئیشہ کو انٹی نیٹل مائنے نہ آئیشہ نے کروائے ہوں تو کیا وجہات بنتی ہیں کہ یہ عورت کو اتنا زیادہ انفیکشن ہوا ہے تو سٹوڈنٹ اس میں یہ وجہ بنی ہے کہ ڈیلیوری میں جراسیم سے پاک طریقے استعمال نہ کیے گئے ہوں تو تب یہ وجہ بن سکتی ہے تو یہ سیکنڈ والا ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا ایم سی کیوز کے بیکٹیریل ویجائنس کی مدرجہ زیل پچیدگیاں ہیں سوائے ایک کے تو اس میں کون کون سی پچیدگیاں ہیں اس میں یہ ہے کہ قبل از وقت بچے کی پدائش بڑے سائز کے بچے کی پدائش استقاط حمل پیلویس کی سوزش تو اس میں کون سا آ جائے گا ہمارے پاس کہ بیکٹیریل ویجائنس کی مدرجہ زیل پچیدگیاں کون سی ہیں تو سٹوڈنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریل ویجائنس کی جو پچیدگیاں ہیں ان میں یہ تقریباً قبل از وقت ہو سکتا ہے بچہ اگر ویجائنس انفیکشن ہے استقاط حمل بچہ بھی ہو سکتا ہے پیلویس کی سوزش بھی ہو سکتی ہے تو اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ ہے بڑے سائز کا بچہ تو بڑے سائز کا بچہ آپ کو پتہ صرف ایک ہی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اگر ڈیابیٹک مادہ رہا ہے صحیح ہے تو ہمارا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے سٹوڈنٹ ٹوئنٹی فیفت ایک عورت کپکپی کے ساتھ بخار اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی شکایت کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہے اس سے لینے پر پتہ چلا کہ بچہ چھے دن پہلے گھر میں پیدا ہوا ہے مائنے پر چیک کرنے پر ایک سو ایک ٹیمپریچر عورت کو اس میں ہوا ہے ادھا چیک کیا تو ایک سو ایک ٹیمپریچر ہے تو اس میں آپ کیا ڈیسائیڈ مطلب کیا آپ اس میں ڈائیگنوز کروگی اس کو ملیریا ہو سکتا ہے ٹائفیٹ ہو سکتا ہے یا پرورل سیپسس یا ٹی بی تو ملیریا نہیں ہو سکتا ٹائفیٹ بھی نہیں ہو سکتا ٹی بی بھی نہیں اس صورت میں کہ یہ ڈیلیوری کے چھے دن کے بعد آئی ہے تو اس میں ضرور اس کو پرپیورل سیپسس ہوا ہے کہ پرپیورل پر پرپیریم پر کوئی انفیکشن یا انٹی سیپٹی ٹکنیک اس وقت یوز نہیں کی گئی جس کی وجہ سے سیپسس ہو جانے کی وجہ سے عورت کو فیور ہوا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا قویسٹن ہے عورت میں فنگل انفیکشن کے عوامل در سیل ہے سوائے ایک کے تو فنگل انفیکشن جب ہوتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے شگر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پھر انٹی بیٹک کا استعمال بھی جو ہے اچھا اب یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ فنگل انفیکشن اگر ہو جائے گا تو اس میں کیا ہے کہ ہم اس میں کوئی ایک طریقہ ہے جو نہیں ہے تو اس میں کونسا ہے کہ انٹی بیٹک کا استعمال کروا سکتے ہیں وجائنہ کے اطراب میں خوشبودار سپریے کا استعمال کروا سکتے ہیں یا جلدی سٹیوڈائٹس دوائیاں دے سکتے ہیں تو جلدی سٹیوڈائٹس دوائیاں بھی دے سکتے ہیں انٹی بیٹک کا استعمال بھی کروا سکتے ہیں اور زیبتیس کو تو پہلے کنٹرول کریں گے ہی کریں گے صحیح ہے تو نیکسٹ اس میں جو ہے اس میں خوشبودار کوئی بھی سپریے نہیں کرنا تو اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے کہ بیس سالہ ربینہ کمر میدرد اکھار اور شدید کمزوری کی شکایت لے کر کلینک پر آئی ہے صحیح ہے اور بتیس ہفتے کا حمل احمد وائف اس کے پشاب کے نمونے اور ٹیسٹ لے رہی ہے لیتی ہے اس کے ٹھیک ہے اور ہسٹری پر دیکھیں وہ کیا اس کو اور ہی کے پیلون افریٹس کی تشریف کرتی ہے اور پھر پیلون افریٹس کی ازا کا انفیکشن مطلب کیا کیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسانے گردے یا پھر یرترا یا پشاب کا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گردے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ اور لاسٹ ہمارا ایم سی کیوز ہے کہ ٹیٹنس کے چٹکوں کے دوران ازلات کے طرحوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے محصر کون سی دوائی دی جاتی ہے تو اس میں کون سی پینسلین ٹیٹنس انٹی ٹاکسک یا ڈیزا پام یا پھر ایم پی سی دی جاتی ہے تو جب بھی سٹوڈنس جھٹکے دوریں پڑیں گے تو جھٹکوں کو دوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا ڈیزا پام دینے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیف تھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی ایکزیم کیسے تیاری کریں تھانکیو موسیقی موسیقی